سب سے پہلے میں اپنے رہبر کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ہی دن کے نوٹس پہ جو کوئی لاہور میں تھا کراچی میں تھا بلوشستان میں کویٹا میں تھا انہوں نے سارے کام شوڑ کیا جہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہیں میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور چونکہ جلدی میں ہمارا ایک کام تھا آپ کو بھی رابط بٹھائے رکھا آپ کے سب ساتھیوں دوستہ باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے میں دوبارہ دور آتا ہوں ذرا خاموش ہے حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے حکومت ہمیں اس میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کی سنجیدگی کا واضح ثبوت جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کے بیانات ہیں ایک طرف وہ کمیٹی بنانے کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف سے اپوزیشن کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں اگر حکومت اس لیے رابطہ کرنا چاہتی ہے کہ آزادی مارچ کو ختم کیا جائے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آزادی مارچ کے نکات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا مارچ پرامن رہے گا حکومت ہمارے مارچ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈلیں اور ہمارے اس حق کو تسلیم کریں اس کے بعد اگر وہ ہمارے مطالبات کے بارے میں ربطہ کرنا چاہے تو ہم رابطوں سے انکار نہیں کرتے ہمارے مطالبات واضح ہیں اے پی سی میں اعلان کیا گیا ہے اور کئی بار ربطہ کرنے رہبر کمیٹی میں بھی ہم یہاں پر آپ کے سامنے اعلان کر چکے ہیں ہم مارچ کی مضاحمت برداشت نہیں کریں گے آزادی مارچ کی مضاحمت ہم برداشت نہیں کریں گے میں انتظامیہ کو بھی تنبیح کرتا ہوں اور لائن آف کنٹرول پہ کس صورتحال پہ ہماری گہری تشویش ہے ہمارا اپنے ملک کے ساتھ یک جہتی ہے اور ہم اپنے ملک میں ایک انچ بھی کسی کو اندر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے اس پہ ہم یک سو ہیں بلوچستان انویسٹک آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ایک عجیب سا سکینڈل بنا ہے جو کہ اس ملک کی اسلامی تازیب اور ہمارے بلوچستان کی جو ثقافت ہے اور وہاں پر جو اس ملک کا ثقافت ہے بلوچ پشتون کا آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر وشروعوں میں اور باستل کے کمروں میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے طالبات کے لیے اور اس پہ پھر وہاں پر بلوچستان کی ہائی کوٹ نے بھی سموڈو ایکشن لیا ہے اور اس حملی کے فلور پہ بھی بات آئی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن بھی ہو کیونکہ یہ اگر پورے بلوچستان اور کیپی میں اور خیبر پکتن خواہ میں اور ملک میں پی لیا تو یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ مزید میرے خیال میں آپ ہمارے سامنے کڑے ہیں تو نہ آپ کی برداشت کی ہے ورنہ ہمارے ملک کے کسی بھی ایک فرد کی برداشت کی ہے تو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے فوری جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جی ایک منٹ سوالات کر لیں ملک کے ساتھ مزاکرات کریں گے اور دوسری بات جو ملک کے ساتھ مزاکرات کریں گے اور دوسری بات جو ملک رحمان صاحب نے جو بات کی تھی ہم نے اپنے مطالبات پیش کی آپ کو یاد ہوں گے دوسری یہی پوری رہبر کمیٹی توڑی سی غلط فہمی پیلانے کی بھی کوشش کی کہی تھی لیکن یہ رہبر کمیٹی پوری نو جماعتوں کی نمائندہ کمیٹی ہے اور آپ ایک طرف دوسری طرف دیکھیں گے تو وہ سینئر لوگ ہیں ہر ایک کمیٹی کے جو وہاں پر پارٹی کی پالیسی میں وہاں پر اپنی لیڈرشیپ کے ساتھ دائیں بائیں کڑے ہونے والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو یہی رہبر کمیٹی ہوگی اور یہی رہبر کمیٹی کے ساتھ رابطہ اگر کریں گے لیکن میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا وہ سب سے پہل ہے کوئی جماعت ہی نہیں کرے گی رہبر کمیٹی کرے گی اور رہبر کمیٹی میں اگر ایک بھی فرد نہیں ہے تو ہم کہیں گے بلکہ ہر ایک جب موجود ہوگا تو ہم کریں جرانی صاحب کلیر لفظوں میں یہ بتا دیں کہ مذاکرات جب بھی حکومت رابطہ کرتی ہے آج کرتی ہے کل کرتی ہے اکتیس اکتوبر سے پہلے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا کے پہلے تو وہ یہ اعلان کر لیں کہ ازادی مارچ میں ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گے اس کا مطلب ہے تکیس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں نہیں مطلب ہے کہ یہ تو ہماری مرضی ہے ابھی جب رابطہ کرے آپ کے ساتھ کوئی تو آپ نے دوستوں کو دیکھیں گے کس طرح ہم کب اکٹے ہو سکتے ہیں یہ آپ کا جو سوال ہے میں نے تو آپ کے آپ کے سامنے میں ہمیں پہلے کرتا ہوں میں نے آپ کو صاحب بات کی ہے کہ ہم نے اے پی سی میں آپ کے سامنے کتنی بار اعلان کیا ہے وہی اعلان ہمارا ہے اور ایبر کمیٹی میں ہم نے کتنی بار آپ کے سامنے اعلان کیا اپنے مطالبوں سے میں آپ کو بتا دوں رابطہ یہ ہے کہ اس نے ذاتی طور پر میرے ساتھ بھی کیا تھا میں نے کہا کہ مشاورہ اور این پی کے ساتھ بھی کیا تھا مسئلہ ولی دنون کے ساتھ کیا تھا اور سب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیا تھا یہ ہم سمجھتے ہیں لیکن ابھی ہماری بات جو سامنے آگئی وہ سن رہے نا تو اگر وہ ابھی رابطہ کریں گے تو انڈویجول نہ کریں اگر رابطہ کریں گے تو میرے ایبر کمیٹی کا کنوینر ہوں رابطہ کریں اور پھر میں سب سے مشاورت کر کے پھر بعد میں بتاؤں گا ایک پاس باک صرف رحمان نے آرمی کیسی ملاقات کی ہے اور اس نے دربان کرنی کا مشاورت یہ محلانہ فضل رحمان صاحب تو پشاور میں تھے دو دن سے اور میں خود بنوں میں تھا اور مولانا فضل رحمان صاحب ابھی میرے خیال میں مجھے علم نہیں نہیں تھا چونکہ اس نے کہا کہ میں پشاور میں ہوں ابھی میرے خیال میں پہنچے ہیں اور ابھی پہنچے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تو یہ ساری وہ افواہیں اور باتیں ہیں جو کسی دوست کے ذریعے یہاں پر ہم سے سناتے ہیں کون ہے وہ آپ سب کو معلوم ہیں آپ کس کو کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو میڈیا کو حکومت کو کسی اور کو کلیر نہیں ہو رہے ہیں کرنا کیا جا رہے ہیں ہم آرہے ہیں ارزادی مارکہ بزاکرات نہیں کہیں بزاکرات کے رات تو میں نے کہا اعلام کریں کہ ہم ابھی تک تو کنٹینر آٹھا لیکن رامی صاحب آپ کا پہلہ مبارکہ بزاکرات کے رات رابطے کی یہ آپ کا بھی نام آپ دیتے ہیں میں بات اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دوبارہ بیان کرو آپ بلکل سوئے ہوئے تھے یہ میں نے دوبارہ بنا کر مارک کی مزام ہم برداشت نہیں کریں گے میں انتظام یا کوت تنبیح کرتا ہوں بزینجو صاحب بات کریں بزینجو صاحب آپ کے سامنے بات کریں سر اکرم اکرم دررانی صاحب نے آپ کو بلوچستان یونیسٹری میں جو سکینڈل ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا پہلے تو ہم بلوچستان والے تعلیمی پسماندگی کا رونا رو دے تھے اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بلوچستان کی سب سے بڑی درسگاہ میں قوم کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کو سنجیدگی سے ایڈریس کرنا چاہیے ان شیم فر ویڈیوز کے آنے کے بعد والدین پریشان ہیں پورا بلوچستان پریشان ہیں آپ کو علم ہوگا دس پندرہ دن سے پورا بلوچستان سرہ پر احتجاج ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ویڈیوز واشرو میں لگائے گئے باترومز میں لگائے گئے سیکیوریٹی کے نام پہ ایک کھنکے احکامات پر لگائے گئے ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں وائس چانسلر برائے راست مولویس ہے ان کے حکم پر یہ خفیہ ویڈیوز کیمرہ لگائے گئے اور اب کل جی نیوز آئی کہ جناب وی سی صاحب جو ہیں وہ عارضی طور پر موطل کیے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عارضی نہیں ان کو مستقل طور پر برطرف کرنا چاہیے اور اس کو زیر تفصیص لانا چاہیے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی وی سی صاحب ہے جس کو انیس سو بیانووے میں اس وقت کا جو وی سی صاحب محمد خان ریسانی اس نے کرپشن اور طالبات کو حراسان کرنے پر موطل کیا تھا تو اس کو فوراں گرفتار کر کے اس کو زیر تفتش لائے جائے اور اس مسئلے کو اگر اس طرح نظرانداز کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوشلام ایک ایسے گی جو شاید وہ نوابق پرخام بکٹی کی شہادت کے بعد جو آگ بٹکی تھی اس سے بھی یہ بہت بہت بڑی آگ ہوگی آپ سب کے لیے کہانے کا انتظام کیا ہے اور پینڈا ہے نہیں کہا لیا ہے آپ لوگوں نے ہم سے بہلے کہا لیا ہے نہیں Palm lit der ڈجیر ڈجیر